بسم اللہ الرحمن الرحیم اوان رائس مل کے رسرچ فارم پہ اس وقت ہم کھڑے ہیں اور جو یہاں پہ نیو ورائٹیز جیسے کہ سولہ بانوے یہ ہمارے رائٹ سائیڈ پہ سولہ بانوے کی جو نئی جو اس وقت انڈیا میں بہت پاپولار ہے اور پاکستان میں بھی اس کا سیڈ آ چکا ہے وہ کراب لگی ہے یہ ہم نے تقریباً تیس کلو بیٹ جو ہے وہ انڈیا سے امپورٹ کیا ہے اور اس سے تقریباً چھ اکڑ رکبہ جو کہ ہم نے لگایا ہے اور یہ ماشاءاللہ بڑی بمپر کراب ہے ایک تو اس کی یلڈ جو وہ بتا رہے ہیں کہ دس سے پندرہ مان پہ فی اکڑ پندرہ زیروں نو کے کمپیرزن میں زیادہ ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ پکنے میں بھی اس سے تھوڑا ارلی ہے پانچ دن یا چھ دن وہ بتا رہے ہیں کہ اس سے جلدی پک جاتی ہے اور منجر کا سائز اگر دیکھیں تو وہ بھی کمپیرٹیبلی پندرہ زیروں نو کی نسبت بہتر ہے تو اس لیے یہ ایک بڑی اچھی فرائٹی ہے ہمارے فارمرز کے لیے اور سپیشلی ملرز کے لیے یہ اس کی کیونکہ ملنگ بہت اچھی بتا رہے ہیں اور اس کی جو ملنگ ہے وہ سیونٹی پرسنٹ ہے اور جو اس کا ہیڈ رائز ہے وہ جو انڈیا میں اس کا بتا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں فیفٹی فور پوائنٹ فور فور تو اس کا مطلب ہے کہ یہ گیارہ اپنا گیارہ کی کہ نیر اپوٹ ہے اور جو پندرہ زیروں نو ہے اس سے تو بہت بہتر ہے کیونکہ پندرہ زیروں نو میں بروکن بہت زیادہ آتا ہے اس لیے ہوپفلی یہ مل والے جو ہیں وہ بھی اس کو بہت زیادہ پسند کریں گے اور اسی وجہ سے ہی ہم نے جو ہے نا اس کو سپیشلی جو ہے نا وہ ایفرٹ کر کے اس کو امپورٹ کیا ہے اور یہ فارمر سے لیے ہمارے کیونکہ اس کا دس بارہ من جاڑ بھی زیادہ ہے تو یہ ہمارے فارمرز کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے اور جو ہے نا کیونکہ اس کی جو ملنگ ہے وہ بہت اچھی ہے اور یہ ملرز کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے اس لیے یہ ایک بہت اچھی برائیٹی ہے جس کو ہم جو ہے نا وہ لیڈنگ برائیٹی کہہ سکتے ہیں اور یہ نیسٹیئر انشاءاللہ اس کا سیڈ ہم اپنے فارمرز کو دیں گے اور ہم دعا کو ہیں کہ یہ ہمارے ملرز حضرات کے لیے اور ہمارے فارمرز کے لیے ایک اچھا شکون جس کو کہتے ہیں وہ ثابت ہو